السلام علیکم بچو میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں لرد وید واجد بچو ایک نیا سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹویشن آف پاکستان یہ وہ سبجیکٹ ہے جس نے پاکستان سٹڈیز کو ریپلیس کیا اب اچھا تو یہ ہوئے کہ ہمیں وہ جو ایک کنونشنل پاکستان سٹڈیز تھی اب ہمیں وہ نہیں پڑنا پڑے گی وہ قائد عظم کے چودہ نوکات اور خطبہ علاباد مطلب ایک روٹین کے اندر ایک ہسٹری تھی وہ ہی ہم کلاس فائیو میں پڑھ رہے تھے وہ ہی ہم کلاس ایٹ میں پڑھ رہے تھے اور اپ ٹو گریجویشن لیول تو اچھا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو اب تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر ریسنلی کیونکہ کانسٹیٹویشنل کرائیسیز بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئے ان لازٹ ٹو اور ٹری years اور آئیڈیالوجی کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان سٹڈیز کو ان کنوینشنل ٹاپکس سے نکال کر ایک نئی ڈائیمنشن دینے کی کوشش کی گئی جس کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں نمبر ون آئیڈیالوجی دیکھ پاکستان اور پھر وہ اس کو اینڈ کرتا ہے with amendments اور amendments جو ہوتی ہیں یہ ایک living thing ہوتی ہے in the constitution یہ ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے اندر اب تک جو recent current constitution ہے اس کے اندر 26 amendments ہو چکی ہیں تو تھوڑا سا یہ پاکستان کے government structure کو ڈیل کرتا ہے یہ کچھ legislative procedures کو discuss کرتا ہے تو یہ چیزیں بچوں کے لیے نئی ہوں گی and I am quite hopeful کہ یہ بچوں کو interesting بھی لگیں گی لیکن یہ interesting تب ہی لگیں گی اگر ان کے concepts کو clear کیا جائے تو آپ لوگوں کے لیے announcement یہ ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے ان تمام topics کے اوپر lectures بنائے گا جو کہ نہ صرف BS کے بچوں کے لیے بلکہ وہ بچے جو کہ پاکستان studies کو بڑھتے ہیں for PMS CSS یا کسی بھی level کے exam کے لیے تو یہ جیسیں basic ہوتی ہیں یا interviews میں discuss ہوتی ہیں plus یہ کہ یہ آپ کو بہت سارے associated topics کو سمجھنے میں help out کرتی ہیں like rights اب rights کے اوپر CSS میں بھی question آتا ہے even poll science for CSS وہاں پہ بھی question آتا ہے اور یہ اب graduation level کے course میں تو شامل کر دیا گیا ہے اس course کے total 6 chapters ہیں 6 chapters ہیں جس میں جو سب سے پہلا chapter ہے وہی conventional subject ہے ideology of Pakistan کا اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے definition and then the significance of ideology کو پھر ہم نے creation of Pakistan کے socio-political, cultural اور religious aspects کو دیکھنا ہے یہ ہمارا second topic بنتا ہے then third topic is about personalities اور ان personalities میں قائد اعظم ہیں یہ ہمارا third topic ہو گیا علامہ اقبال ہمارا fourth topic ہوں گے پھر اس میں انہوں نے کہا ہے and other personalities اب other personalities میں ویسے تو pre-partition میں بہت ساری personalities آ جاتی ہیں لیکن جو most important ہمیں لگتا ہے in ideological perspectives تو وہ سر سید احمد خان ہیں پھر ان کے بعد اسی جو ان کی الیگر انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ affiliated کچھ personalities ہیں تو ہم ان کو separately الگ topics میں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ان کا link جو ہے وہ اور سر سید احمد خان سے بنتا ہے تو ہم انہی کی continuity کے اندر آگے ان کو پڑھ لیں گے پھر ہم نے ڈسکس کرنا ہے بالکل نیا topic ہے women's role in پاکستان movement and then student's role in پاکستان movement تو یہ total ساتh topic بنتے ہمارے اور یہ سب سے lengthy chapter ہے پھر second chapter کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے evolution of two nations theory اور that basically started with Urdu-Hindi controversy of 1867 and then there were some other elements جن کی وجہ سے یہ جو feeling تھی separate nationhood کی یہ stronger ہوتی گئی جس میں partition of بنگال ہے شملا deportation ہے alabad address congress ministries and then پاکستان resolution of 1940 ہم نے ان سب کو interlink کرنا ہے with the evolution of the image of two nations in the sub continent تو یہ الگ topics نہیں ہیں سب topics ہیں اس two nations theory کے then third chapter کے اندر ہم نے discuss کرنا ہے constitution of Pakistan کو جس میں ہم پہلے discuss کریں گے definition and importance of the constitution پھر اس کے بعد ہے ideological factors جنہوں نے پاکستان کے constitution کو بنانے میں help out کیا تو اس میں انہوں نے mention کیا ہے objective resolution کو اس کو تو ہم کریں گے لیکن کیونکہ ideological perspective کی بات کر رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو current constitution ہے اس کے اندر Islamic provisions کھون سی ہیں اور اس کے اوپر میں نے ایک lecture جو ہے اس چینل پر دیا ہوا ہے جس میں میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم Islamic provisions میں count کرتے اور وہ common ہے constitutions کے اندر تو کسی بھی constitution کے حوالے سے اگر وہ پوچھ لیا جائے تو ہم ان کو لکھ سکتے خیر ہم دوبارہ بھی اس کو discuss کر لیں گے اور دن overview of the constitutional development in پاکستان تو جو ایک history ہے from 1947 and then up to 1973 ہم نے اس کو discuss کر نا ہے پھر ہم نے discuss کر نا ہے constitution and structure of پاکستان in chapter number 4 پہلے سب سے پہلے ہے structure of the government جس میں تین ادارے ہیں تین الگ topics بن جاتے ہیں یہ executive legislature and then judiciary اور پھر second topic بنتا ہے 18 amendment اور کیسے اس نے impact کیا ہے پاکستان کے اندر federalism کو تو again یہ دو topics بنیں گے number one the significance of 18 amendment یہ ایک پورا الگ topic بنتا ہے اور دوسرا topic ہے its impacts on the federalism یہ الگ سے پورا ایک topic بنے گا کیونکہ یہ بہت بڑی amendment تھی جس میں 97 articles کو منٹ کیا گیا تھا then chapter number five اس کے اندر تین ہی چیزیں ہیں fundamental rights ہیں اس کے بعد principles of policy ہیں and then the third topic is responsibilities یہ تینوں constitution of پاکستان میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہر شہری کو میں ان کے concept کو آپ میں compare کرتے ہیں یہ css بغیرہ کے بچوں کے لئے بہت important ہے پلس یہ university کے جو اب graduates ہیں ان کے لئے بھی یہ important ہو سکتے ہے کیونکہ وہ hardly possible کہ جی write a detailed note on the rights یا write a detailed note on responsibilities تو دوڑا سا examiner گھمانے کی constitutional amendment اور دوسرا ہے ہم نے وہاں important amendments کو discuss کرنا ہے تو out of 26 amendments اگر ہم دیکھیں تو amendment number 1 2 8 13 17 18 and then 25 یہ بہت important ہے تو ہم overview میں ساری amendments کو discuss کریں گے لیکن ہم یہ کریں گے جو زیادہ important ہے ان پہ تھوڑی سی details میں ڈسکشن کر لیں گے تو بچھو یہ تھا کوٹس آٹلائن آڈیالوجی and constitution of پاکستان کا ان تمام topics پہ lectures آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے کوئی question ہو کوئی query ہو تو share کیجئے گا thank you so much take care and allah حافظ